موسیقی کسی نے یہ بات بڑی اچھی کہی ہے کہ میں جس سے بھی ملتا ہوں اپنی زندگی میں اور جس چیز کی طرف نظر ڈالتا ہوں وہ سب میری زندگی کا حصہ ہے اور میں ان کا حصہ ہوں ناظرین انسان اپنی زندگی جس معاشرے کے اندر جس سوسائیٹی کے اندر گزارتا ہے اس سوسائیٹی کے ساتھ تعلقات استوار کیے بغیر اس سوسائیٹی کے ساتھ تعلقات اچھے رکھے بغیر جو ہے اس کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں زندگی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں ہم جس سوسائیٹی کے اندر رہتے ہیں اس کو کچھ واپس نہ دے سکیں ایسی کمیونٹی ایسی سوسائیٹی ہو کہ جس کے اندر لوگ ایک دوسرے کا سہارا بنے ایک دوسرے کو حمد اور طاقت فراہم کریں ایک دوسرے کے لیے خوشی کا ذریعہ بنے ایک دوستوں کا سرکل ہو ایک ایسا فری محول ہو کہ جہاں پر لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر جو ہیں وہ تقویت محسوس کریں طاقت محسوس کریں اس کمیونٹی کے لیے اس سوسائیٹ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم جو ایک انسان ہونے کی حیثیت سے اپنی زندگی کے بہت سارے چیلنجز سے بڑی آسانی کے ساتھ گزر جاتے ہیں اپنی زندگی کے اندر بہت سارے کاموں کو کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں اور اپنی زندگی کے ہم نے بہت سارے ایمز بنائے ہوئے ہیں اسی زندگی کا تعلق اس زمین سے بھی ہے جس پر ہم رہتے ہیں اس سراؤنڈنگ سے بھی ہے جس جو ہمارے اردگرد موجود ہے اس کا ہم پر کیا حق ہے اور ہمارے کیا فرائز ہیں کیا رسپونسیبلیٹیز ہیں اس کے سامنے یہ آج ہم انشاءاللہ تعالی ڈسکس کریں گے اس کے لیے ہم نے یہاں پر اپنے مہمانوں کو بلایا ہوئے جن سے میں آپ کو انٹروڈیوز کرواتی ہوں ہماری پہلی مہمان محترمہ نسرین سعید صاحبہ ہیں نسرین صاحبہ وولنٹری بیزڈ اورگنائزیشن کمیونٹی اورگنائزیشن کی ہیڈ ہیں آج ہم ان سے بہت سارے سوال کریں گے اور ان کے تجربات آپ سے شیئر کریں گے اسلام علیکم نسرین ہماری دوسری مہمان محترمہ عبیدہ قریجی صاحبہ ہیں جنہوں نے نوٹنگم یونیورسٹی سے پولٹکس میں پی ایج ڈی کیا ہوا ہے ان سے بھی ہم آج اس موضوع پر بات کریں گے اور ان کو اپنے ڈسکرشن میں شامل کریں گے ناظرین سب سے پہلے ذہن میں سوال یہ ہی آتا ہے کہ جو ٹاپک ہمارا آج ہے کمیونٹی ٹائز کے حوالے سے اس ٹاپک پر اس کو انڈرسٹین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم اس کی سمجھ اپنے اندر پی ناظرین آپ کیا کہیں گے کمیونٹی ٹائز ہے کیا چیز اس پر ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں مجھے لگتا کہ دیکھیں جیسے جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ اکیلا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن انسان کی نیچر میں آئیسولیشن بالکل بھی نہیں ہے سب سے پہلے جو اس کی کمیونٹی کے دائرے میں آتے ہیں اس کے ماں باپ ہوتے اس کی بہت کلوس فیملی ہوتی ہے اور پھر یہ دائرہ جو وہ بڑھتا چلا جاتا ہے پھر نیبرہود ہوتا ہے ٹھیک ہے نا پھر ایک بچہ جیسے وہ گروو ہوتا رہتا ہے تو اس کے سکول کے اس کے ٹائز ہوتے ہیں وہ اس کی کمیونٹی بن جاتی ہے اب یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ کہ کچھ کمیونٹی جو ہے جو две دائرہ یا جو سرکل ہیں وہ انٹینشنل ہوتا ہے اور کچھ جو ہوتا ہے غیر انٹینشنل ہوتا ہے نون انٹینشنال لیکن نمت کمیونٹی بنتی چلی جاتی ہے اب کمیونٹی کس طرح سے بنتی ہے اور کس بنا پہ بنتی ہے یہ بھی ایک بہت ہی انٹرسٹنگ وہ ہے کہ کچھ کمیونٹیز جو ہے دیکھیں فر اگزامپل لینگویج کے بنا پہ کیونکہ آپ ایک کومن لینگویج شیئر کرتے ہیں کچھ جو ہے وہ علاقے کے بنا پہ بنتی ہے جیسے کومن علاقے سے آپ بلونگ کرتے ہیں یعنی شیئرڈ انٹرسٹس ہوتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے کچھ جو ہے کومن نیشنالیٹی کے بنا پہ بھی کمیونٹیز بنتی ہے کومن ایتھنک ب گراؤنڈ کے بنا پہ بھی کمیونٹیز بنتی ہے ٹھیک ہے یہ کوئی بیٹھ کے اس کو بناتا نہیں بلکہ یہ بنتی چلی جاتی ہے جو انٹینشنلی بنتی ہے کمیونٹیز وہ ہوتی ہے شیئرڈ آئیڈیا کے اوپر یا شیئرڈ کومن انٹرسٹس کے اوپر فر اگزامپل جو لوگ فوٹبال کے فین ہوتے ہیں یا جو ریڈنگ کے فین ہوتے ہیں ان کی کمیونٹیز جو خود بخود بنتی چلی جاتی ہے اور کمیونٹیز کے جو بننے کے پیچھے اور بھی کافی وجوہ بات ہوتے ہیں فر اگزامپل کچھ لوگ ایسے ہوتے جن کا جو سوشل اسیوز کو اڈرس کرنا چاہتے کچھ لوگ ایسے ہوتے جو مورل اسیوز کو اڈرس کرنا چاہتے کچھ ایسے ہوتے جو ہلتھی issues کو اڈرس کرنا چاہتے تو اس بنا پہ بھی جو وہ کمیونٹیز بنتی چلی جاتی ہیں نشین آپ نے جواب دیا ہے کمیونٹیز کس ناری فارم ہوتی ہیں اور آر مازدفہ ان کو بنانے کی ضرورت نہیں بڑتی اور بنتی چلی جاتی ہیں یہ کمیونٹی سے جو مج انٹریسٹ آپ کے سمیلر ہوتے ہیں سم ٹائمز اور آپ کا جو مقصد ہوتا ہے وہ آپ کی کمیونیٹی جو بناتا ہے کمیونیٹی بنانی کمیونیٹی سے تعلقات بنانے ضروری کیوں ہے عبیدہ اگر آپ بتانا چاہیں اسلام علیکم پہلے تو آپ نے بلایا بہت شکریہ دیکھیں جب آپ ایک جگہ پہ رہتے ہیں رہتے ہیں تو آپ ایک آئیسولیشن میں نہیں رہ سکتے ہم بریٹیش مسلم جو ہیں یا اس سوسائیٹی میں رہ رہے ہیں تو بشک ہم ایک اسلامی کمیونیٹی کا بھی حصہ ہے لیکن اس کے ساتھ ہم بریٹیش کمیونیٹی کا بھی پارٹ ہیں بہت سے لوگ ایسی ہیں جس کو ڈسٹینگوش نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ ہم اسلامی کمیونیٹی کا حصہ ہے لیکن اگر آپ یہ دیکھیں اگر آپ سوڑا سوڑا اس کو ہسٹوریکلی دیکھیں اسلامی کمیونیٹی کے لیے اسلام میں امہ کا ورد اگر آپ دیکھیں متبادل لفظ امہ کا ہے اور قرآن میں یہ دونوں سنس میں استعمال ہوئے اسلام امہ بھی اور اگر آپ کانسیٹیوشن مدینہ جو 622 مسائنو اس میں آپ دیکھیں تو اس میں جو جیوز کرسچن اور جو نون بلیورز ان کو امہ کا آگیا ان کو بھی ریفر کیا گیا اس امہ یہ ایک بیسک دسٹینکشن ہے جو کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم سب بات کرتے ہیں جب امہ کی بات کرتے ہیں تو صرف اسلامی امہ ہے حالانکہ اس کو اس سنس میں دیکھنا چاہیے کہ یہ کمیونیٹی ہے آپ ایک جگہ پہ رہے ہیں وہاں پہ نون مسلم بھی ہو سکتے ہیں جیوز بھی ہو سکتے ہیں کرسٹین بھی ہو سکتے ہیں ہم سب ایک پارٹ آف دیکھ کمیونیٹی ہیں اگر ہم وہاں سے یہ دسٹینگوش کرلیں کہ ہم اسلامی کمیونیٹی ہیں تو وہ ڈیفرنسز بھی ہو سکتے ہیں آپ کی بڑھتے ہیں آپ کی بڑھتے ہیں آپ کی بڑھتے ہیں جو کہ اگر آپ ایک اسلامی سوسائیٹی میں رہے ہیں تو اتنا ڈیفرنس فیل نہیں ہوتا ہم جو زیادہ ڈیفرنس ٹو بھی مسلم بھی ہو سکتے ہیں ہم ایک جگہ پر رہنے کے ڈیفرنس ٹو بھی ہیں لیکن ہم جو لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں ایک اسی سوسائیٹی کا حصہ بنتے ہیں جہاں مسلم بھی ہیں تو وہاں آکے ہم ہمیں اس سوسائیٹی کا حصہ بنا یا جو سوسائیٹی ہماری تھی ہمیں اسی میں ہی رہنا ہے آپ کی دیکھیں کہ اس بیسک چیز کو اندرسٹیننگ نہ ہونے کی بجا سے ہمارے جو مسلمان ہیں وہ موسیلی اپنی سوسائیٹی میں پریفر کرتے رہنا نہ سی وہ پریفر کرتے ہیں بلکہ وہ ڈسکوریج کرتے ہیں کہ وہ باقی نون مسلم کے ساتھ بلکل عبیدہ آپ کی بات جو ہے بلکل ضرورت ہے یہی سوال میں انسرین آپ کی طرف لے کر ہوں گی کہ کمیونٹی ٹائز ضروری کیوں ہیں اور یہ کونسپٹ سمجھانا لوگوں کو کیونکہ جیسے عبیدہ نے بات کہ کہ یہ مسکنسپشن جو ہے وہ بہت گہرہ جڑوں تک پہنچا کہ کمیونٹی سے مراد ہے آپ کسی کاسٹ سے بلونگ کرنے آپ کسی کوئی بھی کمیونٹی آپ کی ہے آپ کے بیک ہوم سے ہے یا یہاں پر ہے کوئی آپ کی برادری ہے وہ آپ کی کمیونٹی ہے تو یہ کیوں ہے یہ مسانڈسنیڈسنیڈنی جی امن بہت ہی اچھا ایک سوال ہے جیسے کہ عابدہ نے بھی اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ آئیسولیشن میں نہیں رہ سکتا اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کی جو حیثیت ہے سب سے پہلے اس کی حیثیت as a insan ہے and as a human being اور اللہ تعالی نے دیکھیں سور نیسا کو سٹارٹ کرتے جو بات کی ہے کہ اللہ تعالی نے ایک مرد اور ایک عورت سے جو ہے تمام انسانوں کی تخلیخ کی ہے اور ان کو مختلف قبائل میں اس بس اسی لئے ڈیوائیڈ کیا ہے یا ڈسٹریبیوٹ کیا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کو جان سکیں یعنی یہ ایک ایسی چیز نکل رہی ہے جہاں پہ ایک یونیفورمیٹی بھی ہے لیکن یہ یونیفورمیٹی ڈیفرنسز کے ساتھ ہے ٹھیک ہے آپ اتھنکلی آپ پیچھے سے ڈیفرنٹ اس کو بلونگ کر سکتے ہیں آپ کے زبان ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہوں گے ڈائیورسٹی ہوں گے لیکن سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے کہ آپ 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 ایو من بینگ اور اس کے بعد دیا دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اس مسلم پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ مسلم کا definition یہ کہ اس کے اندر وہ آئین اپنے نیچر کے حساب سے ہوتا ہے بعد میں اس کے پیرنٹ جو اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں ڈیفرینشیئٹ کراتے ہیں ٹھیک ہے اب مجھے لگتا ہے کہ جب سب سے پہلی چیز ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے کہ we as a مسلم کمیونٹی دیکھیں یہ چیز ہم چوز کرتے ہیں ہمارا فیتھ کہ اب this topic can go very wide کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تو بون مسلم ہے مطلب تو ہم تو ایک وہ کٹیگری میں بلونگ کرتے چلے جا رہے ہیں لیکن دیکھیں فیتھ وہ ہے جس کو آپ چوز کرتے ہیں جس کو آپ پورے ہوش اور حواس کے ساتھ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں تو ایک جگہ جو ہے وہ آپ فیتھ کمیونٹی کو بلونگ کرتے ہیں لیکن at the same time جو ہے آپ کا انٹریکشن یہ نہیں کہ آپ کے سمیلر فیتھ کے لوگوں کے ساتھ ہی ہوں گا آپ کا انٹریکشن جو ہے وہ وائیڈر کمیونٹی کے ساتھ بھی ہوں گا جس میں لوگ with faith بھی ہوں گے without faith بھی ہوں گے جس میں لوگ آپ سے disagree کرنے والے ہوں گے آپ کے خیالوں کے ساتھ لیکن آپ کے اوپر یہ depend کرتا ہے کہ as a muslim how can I be balanced کہ میں ہر ایک کے ساتھ justice کے ساتھ اور fairness کے ساتھ without discrimination کس طرح سے انٹریکٹ کرتی ہوں تو مجھے لگتا کہ انسان جو ہے وہ کمیونٹی کے spirit کے بغیر رہ نہیں سکتا جب انسان کمیونٹی کے بغیر رہنا شروع کرتا ہے تو اس کے اندر ڈپریشن آ جاتا ہے اور اس کے اندر وہ مس فنکشن کرتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا جیسے آپ نے کہا کہ کچھ ہمارے مسلمان گھرانوں میں یہ ہے کہ وہ ہم بالکل سیکلیوڈیڈ سے رہتے ہیں ہم وائیڈر کمیونٹی کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرتے اب جب وہ باہر نکلتے ہیں ان کے بچے تو وہ جیسے ایک حساب سے میں مسفٹ تو نہیں نہیں کہوں گے لیکن they don't know how to function in that wider society تو اسی لئے پہلے دن سے جو ہے یہ چیز clear ہونی چاہیے کہ we belong to the human community اور پھر اس کے بعد میں ہم جو ہے اپنا مذہب چوز کرتے ہیں اور پھر جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے اندر یہ awareness اور یہ education ضرور ہونی چاہیے کہ ہم مختلف لوگوں کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کریں نسرین بہت جو باتیں اس وقت آ رہے ہیں بہت useful points ہیں ناظرین ہمارے understanding کے لئے بعض topics ایسے ہوتے ہیں کہ جو بظاہر ہمیں لگتا اتنا attraction اس میں ہمارے لئے نہیں ہے اور کچھ boring بھی ہمیں محسوس ہوتے ہیں لیکن یہی وہ موضوعات ہیں یہی وہ topics ہیں جو زندگی کے اندر انسان کو سمجھدار بناتے ہیں mature بناتے ہیں اور انسان ایک عام انسان کی طرح نہیں رہتا میں اور آپ اگر زندگی ایسے ہی گزارنا چاہتے ہیں کہ آئے ہیں اور آ کر کچھ time گزاریں اور چلے جائیں تو ایسی زندگی بہت سے لوگ گزارتے ہیں زندگی تو وہ ہے کہ جس کو اگر ہم گزاریں تو ہوش ہواس کے ساتھ سوچ سمجھ کے ساتھ اور اپنی direction جو ہے وہ اس کو متعین کر کے ناظرین جو بات یہاں پر اب تک سامنے آئی ہے کہ community کے اندر diversity بھی ہو سکتی ہے اور community جو ہے وہ مختلف قسم کے background رکھنے والے لوگوں سے مل کر بنتی ہے لیکن یہ community کی جو understanding ہے community care کا جو concept ہے اس کو ہم کس age سے پرمان چڑھانا شروع کریں یہ کیسے آ جاتا ہے کس طرح سے یہ possible ہوتا ہے کہ اچانک کچھ لوگ جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ volunteer بھی کر رہے ہیں وہ لوگوں کے لئے بہت concern بھی ہیں لوگوں کی care بھی کر رہے ہیں لیکن ادھی سوسائٹی ہے جو اس احساس سے آئی ہے تو یہ سوال میں عبیدہ سے کروں گی کہ عبیدہ یہ جو ایک concept ہے یہ انڈسینڈنگ ہے کس طرح سے ہم develop کریں کون سے سوسائٹی کے ایسے ادارے ہوتے ہیں کے جو اس پر کام کریں کہ لوگوں کے ایسے سوہین بن سکے میں وہی سے شروع کروں گی جو میں نے بات کریں کہ سب سے پہلے ہمیں ہمیں اندر سے مسکنسپشن کو دور کرنا چاہیے کہ ہم ہم دوسروں سے ڈیفرنٹ ہیں ہمیں کس چیز کو پہ زور دینا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم ہمیں زیادہ چیزیں کومن ہیں اب دیکھیں کوئی مذہب ہو مذہب نہ بھی ہو ایک کومن مورل ویلیوز ہیں جو سارے ریلیجن اور جس کا ریلیجن نہیں بھی اس کو بھی پتا ہے وہ کومن مورل ویلیوز ہیں وہ ہمیں ایک وائیڈر کمیونیٹی کا حصہ بنا دیں سب کو پتا ہے سچ بولنا ہے سب کو پتا ہے اچوری نہیں کرنی سب کو پتا ہے دوسروں خیال اگر کسی مذہب سے کو تعلق نہیں ہے ہمیں سب سے پہلے یہ اپنے بیچ میں اسٹیبلش کرنا ہے کہ ہم ایک سوسائیٹی کا حصہ ہیں انسانیت کا حصہ ہیں جس کا مورل مورل ایک سٹکچر ہے ہم اپنی کومنیلیٹیز جو ہمارے مشترک ہیں اگر ہم زیادہ اس کو ہائیلائٹ کریں انستید کہ ہم جو ہمارے ڈیفرنسیز ان کو ہائیلائٹ کریں یہ بلکل ریورس رہا ہے ہم سب لوگوں میں بھی ہو رہا ہے آپ نون مسلم سے دیکھیں مسلمانوں میں بھی سیادہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنے ڈیفرنسیز کو ہائیلائٹ کریں جو شاید کام ہیں لیکن جو ہمیں کومن پوائنٹس ان کو ہائیلائٹ نہیں کریں ہم سب کو ریسرچرز ہیں ہم دوسروں سے بات کریں سب سے پہلے ہم انسان ہمارا انسانیت کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا بیسک مولد ویلیوز ہم سب کی ایک جیسی ہیں ہمارا ریلیجن میں کچھ ڈیفرنسیز ہو سکتے وہ بھی زیادہ ڈیفرنسیز نہیں ہیں ہمارے اور سوشل میکرز میں کچھ ڈیفرنسیز ہو سکتے ہیں لیکن ایسے نہیں ہیں جس کو جو ریکنسائل نہ کیا جا سکتے ہیں جس کیا ہم ایک دوسرے سے ملنا چھوڑیں آپ اپنی کسی دوست کی طرف جاتے ہیں اگر آپ اپنی کچھ پپ نہیں جا سکتے تو آپ اپنے گھر تو انوائٹ کر سکتے ہیں آپ اپنے گھر تو جا سکتے ہیں راستے تو ہم نے خود نکال لے انسیٹ کہ ہم بالکل ہی ان سے ملنا چھوڑ دیں ان کی طرف جانا چھوڑ دیں بلکل عبیدہ بہت اچھی بات آپ نے کہی اور یہ ہم آگے دسکس کریں یہ بات بھی اور کون کون سے طریقے احسنے آپ بھی آپ اگر سوال پر روشنی ڈالنی چاہے کہ یہ سینس کیسے پیدا کرنا چاہیے اور ابیدہ نے بات کہیں ہم آگے بڑھایں گا جی جی جیسے ابی آبدہ نے ایک بات یہ کی ہے کہ مورل رسپونسیبلیٹیس جو ہوتی ہے یہ شروع سے کچھ چیزیں ہیں جیسے سچا ہی ہے ہوتی ترسٹوردینس ان چیزوں پے جو ہے حملی کمیونایٹی ہمیں فوکس چاہیے دیکھیں اس کے علاوہ جو ہے مطلب آج بھی الحمدللہ دنیا میں جو ہے ان چیزوں کو مطلب تمام مذاہب کے لوگ اور تمام کمیونٹیز اس کو جنرلائز کرتے ہیں اور وہ سب اپنے لئے کومن پلیٹ فارم کے طور پر لیتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس چیز کو اور آگے بڑھانے کے لئے جو سوشل ایشیوز جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم اس کو دیکھ لیں کہ ہلتھ کے ایشیوز ہے تو یہ نہیں کہ صرف مسلمان کمیونٹی کو ہے وہ جو وائیڈر کمیونٹی ہے اس میں بھی سوشل ایشیوز ہیں پھر اگر ہیلتھ کے ایشیوز ہیں ایڈکیشن کے ایشیو آپ دیکھ لیں یہ ساری ایک شیئرڈ ایشیو ہے we all face the same concerns پھر اگر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یوٹھ کا جو crime rate والا ایشیو ہے ہمارا یوٹھ جو ہے جو تھے اسے ڈرکس کی طرف جا رہا ہے یا وائیلنس کی طرف جا رہے ہیں یا ان کے جو behavioral issues ہے یہ تمام کمیونٹیز والے جو ایک ساتھ پیس کر رہے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو جو یہ broken families جو ہے یہ بھی یہ دیکھیں ابھی کچھ سالوں میں ساری چیزیں بہت زیادہ اوپر prominent بن کر آئی ہے نا کہ جیسے single families ہے یا lone parent families ہے یا ڈیوورس کا یشیو ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ صرف مسلمان community میں ہے یہ ہم سب کے جو ہے یہ مشترکہ وہ ہے مطلب کومن ہم سب کے وہ problems ہے تو اس میں جو ہے ایک community spirit کے ساتھ جو اس کو ایسے projects کو initiate کرایا جا سکتا ہے کیونکہ and in this there will be no differences ہاں ہو سکتا ہے کہ the way people think about it can be different and that should be allowed ڈیوورس کا ڈیوورس کا جو دائرہ ہے وہ رکھنا چاہیے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایسے بہت سے ڈیوورس کا جس کے اوپر ہم سب مل کے اس similar concerns ہیں ہمارے اور اس کے ساتھ جو ایک community میں جو وہ ایک awareness ہے ایک بیداری ہے اس کو پیدا کی جا سکتی ہے بلکل بہت شکریہ نسرین یہ پوائنٹ ذہن میں آتا ہے ان ساری باتوں سے کہ یہ پیدا کرنا اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ڈیولپ کرنا لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جذبہ جو ہے وہ انسان کے اندر کسی ایج میں جو ہے وہ خود بخود نہیں پیدا ہو سکتا اور کہا جاتا ہے کہ بلکہ کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ حقیقت بھی یہی ہے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کی ایجوکیشن میں کا پارٹ ہے یہ کہ کامیونٹی ڈیولپمنٹ کے جو بھی پروجیکٹس ہیں وہ بچوں کو ارلی ایج سے ہی اس میں انوالف کیا جاتا ہے اور کہیں پر میں یہ کوٹیشن پڑھ رہی تھی جو م اس دنیا میں رہتا ہے ہر اس بچے کو اس زمین سے اپنے تعلق کے بارے میں ضرور غور کرنا چاہیے کہ جہاں وہ رہتا ہے کہ اس زمین سے وہ خود اپنے آپ کو کیسے فائدہ پہنچائے اور اپنے آپ سے اس جگہ کو اور اس سرزمین کو کیسے فائدہ پہنچائے یہ کونسپٹ پختہ کرنا بہرہار والدین کی ذمہ داری بھی ہے اس پورے نظام کی ذمہ داری بھی ہے اس سیسائیٹی کی بھی ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کی بھی ہے اور ہمارے جو تینک ٹینکس ہیں جو ہمارے ایجوکیشنل لسٹ ہیں جو اس نظام تعلیم کو بناتے ہیں اس ایجوکیشن سسٹم کو پورا کریٹ کرتے ہیں ان کی بھی رسپونسیبیلٹی ہے کہ وہ جو بھی کیریکولم ہے جو بھی سیلیبس ہے بچوں کا اس میں سے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ شامل کیے جائیں جس سے بچوں کو کمیونیٹی سے اپنے ایک ریلیشن کا اندازہ ہوتا جائے اور وہ اس پر بچپن سے ہی یہ زہن سازی کا کام ہو سکے ابیدہ اور کچھ کہنا چاہیں گی اگر آپ جس زمین پر رہتے ہیں اس سے آپ کا کیا تعلق ہے ہم لوگ کی ایک تھوڑی سی تراجیری آپ کہلے یہ ہے کہ ہم میں نے نوٹس کیا کہ ہمارے بریٹیش پاکستانی اور برنگلہ دیشی دوسری کمیونیٹی کو جو میری ابزوریشن ہے کیونکہ میں ریسرچر بھی ہوں کہ وہی سوسائیٹی میں رہتے ہیں ان کو ساٹھ سال ہو گئے زیادہ ہو گئے لیکن انہوں نے سوسائیٹی کو اون نہیں کیا اور ابھی تک ان کی جو افیلیشن ہیں جو ان کی محبت ہے وہ بیک ہوم ہے آپ ان کو جب دسکشن دیکھیں تو پولیٹکس کی بیک ہوم کی دسکش کر رہے ہیں آپ ان کے گھر میں جاؤ تو وہی چینل رہے ہیں انہوں نے ایک 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 سن سے کہ ہم سوسائیٹی کا حصہ نہیں ہے جو کہ جس کی وجہ سے ہم سوسائیٹی میں جب ہم رہتے ہیں ہمimeters کی ساکریزیں ہیں جب ہم لایلٹی پر اس ملکم چوہیٹی میں رہتے ہیں کہ ہم اس سوسائیٹی کو کمپلیٹی ایکسپٹ نہیں کرے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سوسائیٹی کا حصہ لے اگر ہم کوئی جب نہیں کرے لیڈیز گھر میں ہے وہ کوئی وولنٹری ورک کرے آپ دیکھیں جو بیٹریش کورمنٹ کی لیٹیس ہے کہ ہماری جو فی ملک گھروں میں رہتی ہیں فائی پرسنٹ بھی وولنٹیر نہیں کرتی مطلب بلکل گھروں میں ہوتی ہیں آپ باہر چاکی کمیونٹی میں کام کر سکتے آپ کے بچے سکول جاتے ہیں وہاں جاکے کچھ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں یہ چیز بہت زیادہ ہمارے ہاں لیکھ کری سپیشلی فی میل میں تو یہ بہت زیادہ لیکھ کر رہی ہے اور اسی کو اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے پولیٹکس دسکس کرنی ہے تو آپ جہاں رہتے ہیں اس کی پولیٹکس کو انڈرسٹین کرنے کی کوشش کریں وہاں پہ کیا چل رہتے ہیں اس میں حصہ لے تاکہ آپ اس سوسائیٹی کا ایک پرڈکٹیف سٹیزن پرسکے میں چاہتے ہیں تو آپ نے پوریٹکس کرنے کی کوشش 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 کرنے کیکے تو یہ اپنے پیچے ہیں اور کتنے اقسطر ہیں بلکل ہے ابیدہ کی بات ہے کہ وہ بہت اپورٹنگ ہے اور ناظرین ہمارا جو ٹوپک کمیونٹی کا ہیں بہت گہر تعلق اور ابیٹی ریشن سے بھی ہے انشاءاللہ ہم اس موضوع پر بھی اگے جا کر بات کریں گے آج جو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اس میں بہت ساری اور چیزیں بھی کور ہوں گی بہت ساری اور موضوعات بھی ساتھ ساتھ آئیں گے لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ایک ہمارا اپنا ذہنی طور پر نسرین ہم کہنا چاہیے کہ ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ بس ہم نے رہنا تو ہے لیکن ہم نے اردگرد کو توجہ نہیں دینی یا ہم نے اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا ہے اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا تصور ہمارے اندر نہیں ہیں تو یہ آپ اگر اس پر روشنی ڈالیں یا اس پر یہ سوال کا جواب دینا چاہیں کہ ہمارے بچے جو ایجوکیشن لرن کر کے آتے ہیں بچے یہ سیکھتے ہیں کہ دوسروں کی مدد کرنا کمیونٹی میں انوالف کرنا ہونا لیکن ہم جو ماباپ ہیں اگر ہم ان کو پریکٹیکلی یہ چیز ریمونسٹریٹ کر کے نہیں دکھاتے یا ہم عملی نمونہ بن کر نہیں دکھاتے تو پھر وہ بھی اس چیز کو فالو نہیں کرتے جی 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 بالکل صحیح ہے لیکن جیسے یہی بات ہے کہ سب سے پہلی جو ہماری کمیونٹی کا یشو ہے کہ ہماری جو سنس اف اونرشپ ہونی چاہیے یہاں پر اس کو ہم اگنور کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو اس کے بارے میں ڈالائزیشن بھی نہیں ہے ہمارے اکثر ایریاز میں آپ چلے جائیں تو یہ لگتا ہے کہ جیسے ہم نے پیچے سے ہی ہی اپنے کسی ملک کا ایک حصہ جو ہے اس کو یہاں پر بنا دیا ہے بکوز ہی بانٹو بین آور کمفرٹ زون ہمیں وہی چیزیں کرنے اچھی لگتی ہے جو جس کے ہم آدھیے یا جس کے ساتھ ہم کمفرٹی بلے ہیں ہم یہ چیز نہیں دیکھ رہے ہمارے نظروں سے اوجل ہے یہ چیز کہ ہمارے بچے جو ہے وہ کس کشمکش کا شکار ہے بکوز ایک وے میں جہاں پہ وہ ڈیوکیشن لے رہے دچے 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 آوچھولرن بلونگ ایٹو بچے جنyen نظرے اور وہ جب ہوتارہ من ripe ڈیو دیکھتے کہ یہ تو ایک کمپلٹیلی ڈیفرنی وے اف کلابز ہوتے ہیں یا ایزا وولنٹری مم آپ جا کر کے بچوں کو ہلپ کرا سکتی ہے کہ ہمارے ایسے نہیں ہے کہ ہمارے عورتوں کے اندر ٹیلنٹس نہیں ہیں بہت سے ایسے ہیڈن ٹیلنٹس ہیں جو وہ خود ایکسپلور کر سکتی ہے اور جب تک آپ خود مطلب اگر آپ ایک تو سوال یہ ہے کہ اگر آپ کیسے بچوں کو بتائیں گے دو طریقے ہوتا ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ سکھاتے ہیں بچوں کو پڑھاتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ آپ خود کرتے ہیں جو سکھاتے پڑھاتے ہیں وہ چیزیں اتنی افیکٹیو نہیں ہوتی لیکن جب آپ خود کر رہے ہوتے تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ اس کو فالو کرتے ہیں فر ایکسپل میں ایک وولنٹری ارگانیزیشن سے بلونگ کرتی ہوں اور ہم اپنی ارگانیزیشن میں ہمارے جتنے ممبر ہیں جتنے لیڈیز ہیں ہم ان سب کو جو ہے ان کے اندر یہ اوائرنس کا کام کرتے ہیں ان کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ بینگ گوڈ مسلم مسلم means being a productive muslim اور productive muslim یہ ہے کہ آپ اس سوسائیٹی کو اپنا ایسنس دے آپ اس سوسائیٹی کو پی بیک کریں اور یہ نہیں کہ صرف اس لیے کیونکہ آپ اس سوسائیٹی کو لائلٹی دکھانا چاہ رہے ہیں بلکہ از مسلمان یہ آپ کے اوپر فرض ہے ٹھیک ہے جب تک یہ چیز ہماری کمیونیٹی جو ہے انہی چیزوں کو فالو کرتے ہیں جن کو جس کی ان کو سمجھ ہو کہ یہ فرض ہے تو وہ کریں گے جیسے نمازوں کی پابندی کرتے ہیں نا because we have that awareness we have that education اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر اس چیز کا بھی education ہونا چاہیے اور ہونا ضروری ہے کہ یہ بھی جو ہے اللہ تعالی کو خوش کرنے والے کام ہیں ہمارے آس پاس کے لوگ کس طرح سے فیل کریں گے کہ ہم مسلمان ہیں دیکھیں اگر ایک پھول ہے وہ پھول اس کے خوشبو سب کو پھیلاتا ہے ہے نا اور لوگ اس سے متعرف ہوتے ہیں اسی طرح ایک مسلمان کو بھی جو ہے سوشلی اس طرح سے انٹیگریٹ جب میں سوشلی انٹیگریٹ یعنی یہ جو ہماری کنسرنز ہیں اس میں ہم بھی کانٹریبیوٹ کریں آگے بڑھ کے جب ہم کانٹریبیوٹ کریں گے دن پیپل دیکھیں آج جو بھی اسلامفو بیا ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے کیونکہ جب ہم خود ہر طرف نظر آئیں گے تو لوگ جو ہے اگر میڈیا ہمارے تعلق سے کیا بھی رہا ہے تو لوگ جو ہے جو کامن لوگ ہیں وہ کہیں گے نا یہ تو وہ لوگ ہیں جو سوسائیٹی کو دینے والے لوگ ہیں سوسائیٹی کے خیر خوال لوگ ہیں تو مجھے لگتا کہ ہمیں اپنے بچوں کو educate کرتے ہوئے اگر صرف ہم یہ ایکسپیکٹ کرے کہ ہمارا بچہ آگے جا کے یہ کام کرے اور ہم اس سے دور ہیں کہ ہماری اتنی پرسنٹ عورتیں جو ہے وہ صرف گھروں میں بیٹھی ہیں تو مجھے لگتا کہ ہمیں جو ہے اپنے مسجد کے پلاتفرم سے اور لیڈرشپ سے جو ہے یہ باتوں کو لوگوں پہنچانے کی لوگوں کے اندر احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ we need to come out and we need to contribute positively to the society جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں بالکل ناظرین آپ کی بہت ساری useful باتوں سے جو ہے جو میں نے conclusion نکالا ہے وہ یہی کہ ناظرین سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ understanding یہ develop کرنا کہ productivity کیا ہے جہاں پر ہم رہتے ہیں اس society کو ہم کس طریقے سے چیز return کر سکتے ہیں اور مسلمان ہونے کے ناتے جو مفہوم مسلمان ہونے کا ہم نے سمجھا ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہ کافی سمجھتے ہیں کہ قرآن پڑھنے یا نمازیں پڑھنے لیکن مسلمان ہونے کا تصور یہ بھی ہے کہ ہم ایک وائیڈر سوسائٹی کا حصہ ہیں ہم اس سے جو فائدہ حاصل کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو وہ فائدہ واپس بھی لوٹانا ہے اپنے بچوں کو یہ رول موڈل بن کر دکھانا ہے کہ ہم جو ہیں وہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے ہیں لوگوں کے زخموں کو بھرنے والے ہیں لوگوں کو سپورٹ کرنے والے ہیں اور سہارا دینے والے ہیں یہ ہمارے پروگرام کا حصہ ہے اور انشاءاللہ ہم اس کے جو طریقے ہیں وہ آگے اپنے بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین پروگرام کے پچھلے حصے میں جو ہم نے ابھی کور کیا ہے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کمیونٹی ٹائز کیوں ضروری ہیں کمیونٹی ٹائز جو ہیں وہ اس سے کیا میننگ ہم لیتے ہیں اور اس کا کیا فائدہ ہے کس طرح اپنے آپ کو پروڈکٹیو ہم بنائیں ایزا مسلم جو ذمہ داری ہماری مسلمان ہوتے ہوئے ہیں کس طریقے سے اپنی سوسائیٹی کو یہ چیز پروف کریں کہ ہم صرف مسلمان جو ہیں وہ دینی لحاظ سے نہیں ہیں بلکہ سوشلی جو ہیں ہم اچھے طریقے سے انٹریکشن کرنا چاہتے ہیں اور اپنی جو بھی خدمات ہیں اس سے اپنی سوسائیٹی کو فائدہ پہنچائیں ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام کیا کیسے جائے اب تک ہم نے جو بات ڈسکس کی ہے وہ اس کی امپورٹنس پر بات کی ہے اور یقین ہے نام سب میں سے کوئی بھی اس کی اہمیت سے انکار نہیں کرے گا لیکن بات اصل میں اب شروع ہوتی ہے کہ ہم اس کام کو کرنا کیسے شروع کریں اس کا مزاج کیسے بنائیں اس کو عادت کیسے بنائیں اور اس عادت کو اپنے چھوٹوں تک کیسے منتقل کریں میں یہ سوال ابیدہ آپ سے پہلے کروں گی کہ آپ کے ذہن میں پریکٹیکلی کون سے ایسے طریقے ہیں کہ جو ہم اس تعلق کو مزید بہتر بنانے کے لیے کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو نیبر ہوتے آپ کا جو ہے جہاں بھی آپ رہتے ہو آپ اس میں لوگوں سے ملے آپ یہ دیکھیں کہ اسلام بھی اپنے ہمسائی کے حقوق کے اوپر بہت زور دیتا ہے ہم نے اس کو سمجھ دیا کہ شاید وہ مسلمان ہمسائی ہوگا تو اس کے اور ہمارے اوپر حقوق ہیں نیبر n یہ لہتا ہے آپ کو صرف ہمسائی کے حقوق کے بارے باتایا ہے آپ دیکھیں کہ ا palرٹی دیکھیں کہ کوئی اور مدر جائے گا ڈرگ نے اس کے ساتھ ملے کبھی اس کی طرف جائے کبھی اس سے اپنی طرف دیت کے لئے آپ اپنے طرف انوائٹ کریں تین اور چھوٹا سا سرکل بنائیں میں نے ابھی نورٹیس کے تصین میں ہری تو 언제 ہے taught ڈھوچی سرکل सنڈی لیکن آپ لایقlance جائے ہی ح гдеu سارے مسلم لیڈیز نے مسلم سرکل بنا لیا ایسا نہیں ہونا چاہیے ظاہر ہے وہ تو ویلکومی ہے لیکن ہمیں انکراج کرنا چاہیے کہ آپ دوسری کمیونیٹی لوگوں کو شامل اگر وہ حیزیٹنٹ آپ میں شامل ہونے میں تو آپ ان کو دوبارہ اپروچ کریں اور اگر وہ آپ کو پروچ کرتے تو آپ جائیں پرابلم یہ کہ اگر وہ پروچ کرتے تو ہم بھی نہیں جاتے تو سب سے پہلے تو نیبروڈ جو آپ کا ہے اس میں آپ آپ سکول جاتے تو وہاں پہ صرف مسلم مدرز کے ساتھ انٹریکٹ مت کریں دوسروں سے بھی کریں ہمارا ایمان اتنا کمزور نہیں کہ اگر ہم کسی دوسرے مذہب کے ساتھ بیٹھ کے چاہی پیلنگ کھانا کھال لیں گے تو اس کو فرق پڑے گا ابیدہ آپ کی بات جو ہے وہ میں یہاں پہ کروں کہ ناظرین آپ کے کوئی تجربات ہوں آپ کے کوئی انٹرسٹنگ ایکسپیرینس آپ کے پاس ہوں یا آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہوں آپ ضرور ہم سے شیئر کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں لائف کال کر کے ہماری سٹوڈیو میں کال کی جا سکتی ہے اس وقت اور آپ ہمارے مہمانوں سے سوال پوچھ سکتے ہیں نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا آپ اس نمبر پر کال کریں اور بات کریں جی عبیدہ سب سے پہلے تو اپنا نیبر جو بھی جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ کریں اس کے لئے آپ ایونٹ ارگنائز کریں اپنی اریا میں اپنی اریا میں ارگنائز کیا ہمارے مسلم لیڈیز نے کیا ہوا تھا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ سارے وہاں کے جو اریا کی مسلم لیڈیز وہ کچھ نہ کچھ بنا کے لائیں کچھ نے کسی نے فود بنایا کسی نے جو بھی ان کا ارٹ تھا اور کافی کافی پڑے کافی پڑے نمبر اف جو ویڈیو میں تھی شامل ہوئی لیکن مجھے زیادہ خوشی ہوتی کہ وہ دیورسٹی ہوتی اس میں دوسرے مزاہب سے لوگ بھی آئی ہوتے وہ بھی اپنی فیمل سٹال لگاتی تو ہم یہ کہہ سکتے دے کہ ہم پوری کمیونٹی کو ریپیزنٹ کریں نیس چیز کو ڈسکرش کرتے ہیں کہ آپ بس آپ مسلمان ایونٹ رکھیں دیکھیں آپ ایک سوسائیٹی میں رہتے ہیں آپ کو باقی لوگوں سے اپنی آپ کو ڈسکنیکٹ نہیں کرنا اور ہمارے اووییسی سنک ایونٹ ارگنائز کریں گے تو وہ لوگ آئیں گے کچھ ایسے حاصل لگات جائیں گے تو اکھی سوچ ب äبن άزیت کی privatلام اور اینکے کے copies آپ کو کچھ ایسے ڈسکنسپسنوں لگتے ہیں نیو ير an preventief ان کے لگے آپ کو عن قائد س отличہ There is possible نیو یرین کچھ کے لگتا تو آپ اس جانب کے لگتا ہمارے عامن سکتے ہیں آپ کے سر ایونیورسٹی میں سوچ کریں ان کی ای دیڈونی کرسکتے ہیں تو اید کیسکتے ہیں لیکن اس سے دوسرے کے دل میں اپنے لی محبت ویدا کریں ابیدہ بہت شکریہ آپ کا نظرین جہاں تک بات ہے بات سے پہلے کال آگئے پہلے ہم بات کرتے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم میں سبا ہوں بریسٹل سے جی سبا ہاں جی ماشاءاللہ بہت اچھی آپ کے گفتگو ہو رہی ہے ویری ویری انٹریسٹنگ یہ ایک ایسا ٹوپک ہے جو واقعی اس وقت اس وقت کی بہت سخت ضرورت ہے جی لونکہ ہر طرف سے جو ہمیں ایکسپوزر مل رہا ہے جو ایڈورٹیزمنٹ ہمیں مل رہی ہے اس کے لیے ہم نے خود اپنے آپ کو اس کا مقابلہ کرنا ہے پوزیٹیو اور پرویکٹیو طریقے سے تو بہت ساری چیزیں میں نے سیکھی بھی ہیں اس میں ابھی آپ جو باتیں کر رہے ہیں اور واقعی جو ابھی سسٹر عبیدہ نے بات کی ہے کہ جی سٹارٹ فرم یور اون نیبر ہو جی سٹارٹ فرم یور اون ہوم ہم میں سے اتنے لوگ ہیں جو اپنے نیبرز کو جانتے ہی نہیں ہیں اور کتنے نیبرز ہیں جو بیچارے بوڑے ہیں ان کی اولادیں دور ہیں اور ہم ایزی لی ان کو جا کر دیکھ سکتے ہیں ہمارے بچے ان کی چھوڑی بہت گارڈننگ کر سکتے ہیں ہم ان کے بچے ہمارے ان کی گاری دھو سکتے ہیں اور یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں کہ وہ اپنے نیبر ہورٹ میں اور جس طرح سیسٹر عبیدہ نے بات کی کہ it doesn't matter کہ وہ کون سے کلچر کون سے بلیف کو رکھتے ہیں تو ایک تو یہ چیز میں اس کو زیادہ سٹریس کرنا چاہوں گی کہ ہمارے لیے ہم نے اپنے نیبر ہورٹ میں کافی مارننگز کا انتظام لوکل کانسلز کے ساتھ مل کے کیا ہے اور وہ اتنا مفید جا رہا ہے اور وہ open to all the ladies ہے وہ ماں جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں جن کے چھوٹے بچے ہیں وہ ابھی اسکول جانے کے لیے نہیں ریٹی اور it doesn't matter کہ وہ کون سے background سے تعلق رکھتے ہیں یا ان کی religious beliefs کیا ہیں ان کافی مارننگز میں سب مل کے بیٹھتے ہیں کافی پیتے ہیں اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اور یہ ہمارے لیے اپنا ایک بہت بڑا exposure ہے کہ ہم جو ہجاب کرنے والے لوگ ہیں ان کو ایک طرح دیکھا جائے کہ they are like normal people normal لوگ ہیں normal ان کے وہی problems ہیں جو دوسروں کے problems ہیں اور جب تک ہم ایک دوسرے سے مل کر بیٹھ کے بات نہیں کریں گے وہ ہمیں عداوت ساری عمر رہے گی اور ہمارے لیے یہ اٹموس ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اپنی نمازوں اپنی تحجتوں اپنے روزوں اپنی زکاةوں کے ساتھ ساتھ اس کو بھی فرض این بلکل سبا آپ کی بات جو ہے وہ بہت اپنے اہم بات کہی ہے اور یہ ہمارے پروگرام کا میسج بھی ہے یہ ہمارے پروگرام کا ٹاپک بھی ہے اور انشاءاللہ ہمارے گیسٹ جو باتیں بتا رہے ہیں آپ نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا بہت شکریہ آپ کا سبا انشاءاللہ پھر آپ کال کیجے گا آپ سے پھر بات ہوگی ایک اور کالر ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں اسلام علیکم جی والم اسلام جی آپ کیا بات کہنا چاہیں گے جی میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جو آپ کمیونٹی کے پر بات کر رہے ہیں جی جی تو مسلمان بسکلی ایک کمیونٹی ہے لیکن سب سے جو بڑی چیز ہوئی ہے کہ ہم میں کئی ایک کمیونٹیز بنی بھی ہیں جی چکے نا وہ بنی بھی ہیں ڈیفرنسز کہ ہم میں اپنے میں ڈیفرنسز بہت زیادہ ہیں جی تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کسی دوسرے کو یعنی جو ہم ویسٹ میں رہ رہے ہیں تو یہاں پہ بے حساب کمیونٹیز ہیں مختلف ریلیجنسی تو ان کو ہم ان میں شامل ہونے کے لیے یا سمجھ لیں کہ ایک ون یونٹ کمیونٹی بنانے کے لیے یا مکس ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے میں کریکشن کریں ملکم ہم میں ایک یونٹی پیدا کریں تو اس کے بعد جو غیر مسلم ہے وہ ہم میں خود شامل ہوں گے وہ ہم میں شامل اس لیے نہیں ہو پاتے سیکنڈلی یہ کہ ہم اس ویسٹ ملک میں رہتے ہوئے ہم ان کی چیزوں کو ایڈاپ کرنے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں جس طریقے سے بے حساب جو مدرز ہیں کیونکہ میں رہنے والی وہ کنفیوز ہیں وہ کیوں کنفیوز ہیں کیونکہ وہ مقصد انگلیش گیٹ اپ بھی لینا چاہتی ہیں ان کی طریقے سے ان کی کلچر کے حساب سے بھی رہنا چاہتی ہیں اور اپنے ریلیجن پوائنٹ او فیو سے بھی رہنا چاہتی ہیں تو یہ بہت مقصد یہ کہ اللہ تعالی نے اگر ہمیں یہاں پر رہنے کا موقع دیا ہے تو وہ اس لیے دیا ہے کہ ہم اپنے ریلیجن کو ایکسپینڈ کریں ہم اپنی کالٹیز کو جو ہمیں اللہ تعالی نے دی ہیں اس کو ان لوگوں میں جو غیر مسلم ہیں ان میں پھیلائیں تو وہ کمیونٹی سرونگ ہوتی ہے اور آگے بڑھتی ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان کی چیزیں نہیں جیسے آپ کی جو ساتھ بیٹھی میں وہ کہہ رہی تھیں کہ جو کرسلس کی جو کرسلس ہوتی ہے تو ہم ان کو وش کریں تو نہیں یہ کتن منہ ہے اس کو وش کریں نہیں کرنا چاہیے بلکل بھائی بہت شکریہ آپ کا اور انشاء اللہ ہم آپ سے دوبارہ بھی کال کیجے گا اور دوبارہ بھی سجیشن ضرور دیجے گا ایک اور کال ہمارے پاس موجود ہیں کالر موجود ہیں اسلام علیکم مالیکم اسلام میں ایک تو آپ کے پروگرام کی تاریخ کرنا چاہوں کی آپ کا پروگرام بہت اچھا میں بہت زیادہ لنڈ کر رہی ہوں جی بہت شکریہ آپ کیا کہنا چاہیں گی میرا ایک سوال ہے آپ سے میرے مشرہ تین بچے ہیں لیکن جو بڑے ہیں ایک آر سال کی بیٹی ہے اور ایک پانچ سال کا بیٹا ہے تو یجلی جب وہ صبح ہوتے ہیں یا کوئی بھی کام کرتے ہیں کھا رہے ہوتے ہیں تو ایسے سم ٹائم وہ جب لیزی بن رہے ہوتے ہیں تو میں ان سے کہہتے ہیں کہ لیکس سی ہوں پھنیش پرس تو ایسے ان میں کمپیٹیشن آجاتا ہے تو سم ٹائم تو یہ کمپیٹیشن ہیلتھی فیل ہوتا ہے لیکن مجھے پانچ سال کا چو بچہ ہے وہ سم ٹائم وہ ایسے کمپیٹ کرتے ہیں تو پھر وہ اپنی بہن سے کہتا ہے کہ ممی وہ گھٹ نہیں کر دی یا میں اچھا کر رہا ہوں جی جی بلکل میں نے سر یہ پوچھنا ہے کہ یہ کمپیٹیشن کتنا ہیلتھی ہے یہ اچھا ہے یا بلکل بہت شکری آپ کا ہم آپ کے سوال کو انشاءاللہ اپنے اور ایک اور پروگرام میں لیں گے اور اس کا جواب ضرور دیں گے آپ پروگرام دیکھتی رہیے اور اس ٹوپک کے حوالے سے ہم بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس جو کالرز آئے اور انہوں نے جو باتیں بہت اہم اور یوسفل باتیں تھی اور یہی ہمارا میسیج بھی ہے اس پروگرام کا انہوں نے کالر سے پہلے یہ بات کرنا رہی تھی آپ سے یہ سوال لے کر آپ کی طرف آرہی تھی کہ ایک تو ہے کہ ہم ایس ای سوسائٹی جو ہے وہ کچھ ایوینٹس آرگنائز کریں اور ایس ارگنائزیشن کریں ایس اینڈیویجوال جو ہے جیسے ابیدہ نے بات کہی کہ نیبر ہود ہے یا ہمارا جو ہے ہم جس جگہ جاتے ہیں جی پی میں جاتے ہیں سکول میں جاتے ہیں وہاں پر انڈیویجوالی ہمارا رول کیا ہونا چاہیے آپ کے کچھ ایکسپیرینس سے اگر آپ شیئر کرنا چاہیے جی بہت اچھی بات ہے دیکھیں مجھے لگتا کہ ایک بڑے سٹپ کے طرف بڑھنے سے پہلے جیسے ہم کہہ رہے کی کمیونٹیز کو کے اندر بریجز بیلڈ کرنا ہے اب یہ بریجز بیلڈ کرنا ایک بہت بڑا سٹپ ہے اس سے پہلے ہمیں کچھ چیزوں کے لئے خود اپنے کمفرٹ زون سے نکلنے کی ضرورت ہے جب ہم انڈیویجوالی طور پر یہ چیزیں کرنا شروع کریں گے only then we will help ourselves to be a part of a community project ایسی کمیونٹی پروجیکٹ انیشیٹ نہیں ہوتے تو اس میں جو سب سے پہلی چیز تھی جیسے یہ کافی مارننگ والی تھی اس سے جب آپ اپنے نیبر ہود میں جو ہے اگر آپ کوئی کافی مارننگ جو ہے وہ ارگنائز کر رہے ہیں انیشیٹ کر رہے ہیں تو آپ کی اپنی جھجا ختم ہو رہی ہے جب آپ سکولز میں ادر فیتھ ممز کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہے تو آپ کی جو اندر آپ کے اندر ایک چیز بیلڈ اپ ہو رہی ہے کہ آپ کے اندر کمی آؤٹ آف کمفورٹ زون پھر اس کے بعد جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جی پیز کی طرف تو آپ دیکھیں اکثر دفع یہ ہوتا ہے کہ جی پیز بھی جو ہے وہ کبھی کبھی کوئی کمپین رن کر رہے ہیں اپنی طرف کہ فر ایکزمپل یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ اپنے اپوائنٹمنٹ ٹائم پہ مطلب نہیں جاتے ہیں یا فر ایکزمپل اگر وہ ابھی جی سے رمضان آئیں گا تو رمضان کے وقت اکثر جو ہے ڈائیبیٹک پیشنٹ جو ہوتے ہیں ان کو مسلے ہوتے روزوں کے تعلق سے اور جی پیز جو ہے کوئی انفرمیشن دینا چاہتے ہیں کوئی اس دوران جو ہے اویرنس پیدا کرنا چاہتے تو اس وقت آپ از اینڈویزیل جو ہے آپ بھی یہ رول پلے کر سکتے ہیں کہ آپ کے اپنے اطراف میں جو لوگ ہیں آپ ان کو آویر کر سکتے ہیں کہ آپ مطلب آپ ایڈوکیٹ کر سکتے ہیں آپ جائیں ضرور ایسی اپوائنٹمنٹ کو آپ ٹیک آور کریں اور آپ اس سے سیکھیں گے کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جی پیز کی طرف آپ جب جاتے ہیں تو وہاں پر اکثر نوٹیس بورڈ پر ایسے بھی لگاواتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پاس صرف آپ پر ان سے بات کر لیں وہ بہت آئیسولیشن کا ہوتے تو آپ مطلب یہ بھی سٹیپ ایسی انڈیویشل بھی آپ کوئی ایسی کمیونیٹی بنانی کی ضرورت نہیں لیکن آپ یہ بھی کر سکتے آپ ایسی فیملی اگر آپ اپنے آپ اپنے بڑے بچے ہے گھر اور جو اگر آپ کے بچے 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 بھی ہے تو آپ اپنے بر بچوں کو کوئی کمیون فلات پلیٹ فورم پیل ٹیوریشن سکتے دیکھیں دیکھیں ایک زمانے بھی ساری چیزیں بہت کومن تھی لیکن مجھے تا ٹائم کے ساتھ جو ہے وہ ہر چیز اتنی کمرشلائز ہو رہی ہے نا کہ ہر ایک نظریہ جو ہے وہ پیسہ کمانا ہے لیکن ایسے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ کے ساتھ جو ہے ہم انڈیویجولی کرنے والی چیزیں ہیں فر اگزامپل یہاں پہ دیکھیں اب جیسے سمرز آ رہے ہیں تو آپ اپنا بیک گارڈن کھول دے بس چاہی کی کٹل چلا دے اپنے گارڈن کو تھوڑا سا ساف کر لیں اپنے نیبرز کو انوائٹ کر لیں اس میں ہے نا یہ ہو سکتا ہے یا تو برک این بریک سیلز جو ہوتے ہیں اپنے گھر کی چیزیں نکال دی تو اس سے یہ ہو رہا ہے کہ آپ کمیونیٹی بیلڈنگ کے جو بڑے پروجیکٹ ہیں اس کے لئے اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں ابھی جو ایک کولر کی طرف سے بات آئی تھی نا کہ بہت سے وہ ہے ہمارے اپنے اندر کریکشنز کی ضرورت ہے ہمارے اپنے اندر بہت سارے ڈیفرنسز ہے تو ہم اس کا جب تک ہم اپنے آپ کو کریکٹ نہیں کرتے ہم دوسروں تک اس بات کو کیسے لے جائیں گے مجھے لگتا ہے ایز کمیونیٹی ڈیفرنسز ہمیشہ رہیں گے ڈیفرنسز شروع دن سے اب تک ہے اور ڈیفرنسز is a healthy sign as well ملکل لیکن اس ڈیفرنسز کو ہم کس طرح سے ایڈریس کرتے ہیں ڈیفرنسز کو اون بورڈ لینے کے لیے ہمارے اندر ایز کمیونیٹی کچھ چیزوں کی ضرورت ہے یعنی ڈیفرنس ہے ایک دوسرے کو ایکسپٹ کرنا بینگ گوڈ لسنرز بینگ گوڈ کمیونکیٹرز جب ان کے اوپر ہمیں زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے جب ان کے اوپر ہم کام کریں گے تو ایک دوسرے کے ڈیفرنسز کے ساتھ جو ہے آگے بڑھنے کے ہمارے اندر قوت پیدا ہوں گے کیونکہ ڈیفرنسز کو مجھے نہیں لگتا کہ کبھی بھی بلکل ختم دیکھ کر دینی چاہتے ہیں کہ ایک تو الگ چیز ہے کہ فکھی ڈیفرنسز ہیں اس کے علاوہ ڈیفرنسز بہت زیادہ جو ہے وہ پرسنل ہوتے ہیں اور جب پرسنل ڈیفرنسز بہت سٹرونگ ہو جاتے ہیں تب جو ہے وہ کام آگے نہیں بڑھتا لیکن پروفیشنل ہی اگر ہم ڈیفرنسز کو اکنولیج کریں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو کام ہے ہماری کمیونٹی میں گروت ہوتی ہے کیونکہ آپ ڈیفرنسز آف ڈیوز کو آن بورڈ لے رہے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے اس کے لئے جو بیسک کوالٹیز جو ہے وہ مسیں گے ہماری کمیونٹی میں جیسے ہم ایک دوسرے کو سننے کیلئے ہی تیار نہیں ہے ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے تولریٹ نہیں کرتے رسپیکٹ نہیں کرتے پرسنلی اٹیک کرتے لیک پولنگ کرتے تو یہ ساری چیزوں کی وجہ سو ہے جو ہے یہ ان چیزوں کو ہمارے اپنی کریکٹ کرنے کو ضرورت ہے اور پھر جو ہے دیکھیں یہ کریکشن کا کام جو زندگی بھر چلتا رہے ہیں کوئی ایسا ٹائم سکیل نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ کریکشن ختم ہو اب یہ ہم ایکسپینشن کی طرف جائیں گے دونوں چیزیں جو ہے وہ ٹوگیدر سائملٹینیس لی ہمیشہ چل رہی ہوں گے بہت شکریہ نصرین اور ناظرین یہی بات اس پروگرام میں اب تک سامنے آئی ہے کہ کمیونٹی جو ہے وہ ڈائیورسٹی کا نام ہے اگر ایک ہی جیسے چہرے اللہ تعالی نے بھی جو انسان کو بنایا ہے تخلیق کیا ہے مختلف چہرے مختلف نسلیں مختلف قومیں مختلف رنگ مختلف عادتیں اور خیالات اور رویے یہ اللہ تعالی کی بنائی ہوئی تخلیق میں بھی ہمیں ایک ڈائیورسٹی نظر آتی ہے تو اس کے بعد جو کمیونٹیز ہم بناتے ہیں جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں اس میں بھی ایک بہت فطری سی بات ہے کہ ہمیں مختلف قسم کے لوگ نظر آئیں گے انہی مختلف لوگوں کے ساتھ ہمیں رہنا بھی ہے جینا بھی ہے انہی کے ساتھ زندگی گزارنی بھی ہے تو کیا ہی خوبصورت بات ہو کہ ہم اس زندگی کو گزارنے کا ایک خوبصورت طریقہ نکالے بجائے اس کے کہ ہم دنیا میں آئیں دنیا میں رہیں کھائیں پیئیں اور وقت گزاریں اور چلے جائیں نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکے اور نہ کوئی ہم سے کوئی فائدہ لے سکے تو یہ بات جو ہے وہ ہمارے اب تک کے پروگرام میں سامنے آئی ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام میں ایک کالر موجود ہے ایک کال ہم اور لیتے ہیں میرا نام سادیا کازی ہے اور میں لندن سے بات کر رہی ہوں آپ لوگوں کا بہت ہی مطلب سب سے پہلے میں کہنا چاہوں گی کہ پروگرام بہت اچھا اس وقت ہی ہے جا رہا ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹوپک ہے بس آپ یہ پروگرام دیکھ رہی تھی تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے کہ جیسے ابھی اس ٹوپک پر بات ہو رہی ہے بچوں کے حوالے سے کہ جیسے سوسائیٹی انٹیگریشن کی جو بات ہو رہی ہے ہمارے جو دو سوسائیٹیوں کے بیچ میں پائے جاتے ہیں ان چیزوں کو لے کے ہمارے بچے بہت کنفیوز ہیں تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ لوگ کو ایسی ٹپ بتانا چاہیں مطلب کوئی ایسی ٹپ دیں کہ جو ہم بچوں کا کنفیوزن دور کر سکیں کیونکہ ایک طرف تو جیسے ابھی سیسٹر نسرین نے کہا کہ ہم اپنی کمیونٹی کی جب بات کرتے ہیں تو ہم لوگوں نے اپنی الگ الگ کمیونٹیز بنا لی جی جیسے مثال کے طور پر اگر ہم پاکستان کو بلونگ کرتے ہیں تو ہم نے اپنی ایریاز میں ایک مینی پاکستان کر لیا ہے ظاہر ہے بچے جو بچوں کا وقت زیادہ تر سکولز میں گزرتا ہے پھر کالجز میں اور پھر یونیورسٹیز میں تو وہ دو طرح کی سوسائیٹیوں میں بٹے ہوئے ہیں کچھ دیکھتے ہیں باہر کچھ دیکھتے ہیں اس کنفیوزن سے بچوں کو سمارٹلی آپ کس طرح باہر نکال سکتے ہیں بلکل بہت شکریہ سادیا ہم یہ سوال اپنے مہمانوں کے سامنے رکھیں گے اور ہمیں امید ہے کہ آپ اس کا بہت اچھا جواب پائیں گی جی عبیدہ میرے حال سے اس بات سے اس بات سے گھرانا نہیں چاہیے آپ ملٹی کلچرل سوسائیٹی میں رہ رہے ہیں آپ اگر آپ کے بچے گھر میں ڈیفرنٹ ماحول دیکھتے ہیں باہر ڈیفرنٹ ماحول دیکھتے ہیں تو بلکہ ان کا ایکسپوریر زیادہ ہے ان بچوں کی کمپیرزن کرے آپ جو ایک مسلم سوسائیٹی میں رہتے ہیں ایک ہی جیسے لوگوں کو دیکھتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلکہ پوزیٹیو چیز ہے یہ لائف ملٹیوں کو بہت ہیلپ کرے گی کہ وہ دیفرنٹ لوگوں سے ملرہے ہیں دیفرنٹ کلچرز کو دیکھ رہے ہیں انٹریکٹ کرے ہیں تو یہ تو آپ کی بچوں کی بچوں کی بہت پلس پوائنٹ ہے کہ آپ اس کے نیگریٹیو پوائنٹ سمجھے میرے خالی ان کا سوال یہ بھی تھابی تھا اسمارٹلی انہوں نے یہ واد یوز کیا کہ بچے ایڈوکیشن تو حاصل کرے ہیں لیکن وہ طریقے نہیں ان کو سمجھ میں آرے کہ کس طریقے سے ہم اپنے ریلیشنشپ بیلد کر سکے ہیں سوسائیٹی کے ساتھ کیونکہ اوویسلی اپنے ایڈگیٹ وہ ایک جیسے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں آپ چیزوں کو نومل لیں اگر آپ کو نومل بیہیو کریں کہ بچے بھی نومل بیہیو کریں اگر آپ ایک نون مسلم کے ساتھ آپ کا بیہیور نومل لیں بچوں کو بچوں پر ایفیکٹ ہوگا لیکن اگر آپ کے گھر نون مسلم آرہے ہیں اور آپ ان کے ساتھ ہمارے بچے کیا رکھتے ہیں کہ میں ہے ایک چیز کو پک کی ہے ہم لوگ دیوارسٹی سے اللہ نے بنا دیا ہم سمجھتے ہیں کہ دیفرنسٹی ہمارے اندر ہم اس کو ہیلائٹ کرے ہیں دیورسٹی تو اللہ نے پیدا کیے اس نے سب دنیا کے لوگوں کو اگ جیسے کیوں نہیں بنا دیا سب ایک جیسے رنگیں کیوں بھی بنادی ایک جیسے مذہب کی کیوں بھی بنا سکتا تھا دیوریسٹی اس نے بدا کیا آپ ایک گھر میں دیکھیں چار بچے ہوتے ہیں چاروں کا ڈفرنٹ پوائنٹ او ڈیو ہوتا ہے آپ کیسے پورا اتنی بڑی مسلمان کو ایک پوائنٹ او ڈیو پہ اور ایک فکھ پہ اور ایک آرگومنٹ پہ سکتے یہ بلکل امپوسیبل بات ہے آپ کو اس چیز کو پریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہمارے ڈیفرنسیز ہیں ہر وہ partor که پر ڈیو ratio ہے میں ہمارے ڈیو پوائنٹ و تمی جنرین بھی بنا اعمال tillے چیزی لیکن نکہ اس کے انばい من番 حر ویر انتی بھیکنٹ که انتبی." واق degیترا ہیں کہ میرے ڈیو پوائنٹ بھی 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 بیٹی بھی 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 سکتا میرا فتاق کی اپنی جانچ کھو میرے کرب Pokok کتے به وہ کار سکتے ہیں مجھے کوئی ان سے جھگڑا ہے اپنا پوائنٹ ٹوئے لائف کو دیکھنے کا میرا اپنا ہے جب تک یہ آرگومنٹ نہیں ہوں گا ہمارے بیچ میں ہم کسی ایک کنکلیوزن پر نہیں آسکتے ایتیوٹ کے ہمارا ہے کہ یہ آرگومنٹ ہے یہ جو ایکسپٹ ہے یہ جو ایتیوٹ ہے ہمیں تھوڑا اب دیکھیں مسلمان جو اتنی سدیوں سے اتنی دون فال کا شکار ہے اس کی بیسی وجہ کیا ہے کہ ہم دین سے دور ہوئے ہیں قرآن تو ہم پڑھتے نہیں ہم ساری فکہ کی بکس پڑھیں گے قرآن کو ہم نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا حالانکہ ریورس ہونا چاہیے ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے باقی چیزیں خود ہی ہماری پری لائف ریورس ہو گیا ہماری پری لائف ریورس ہو گیا جب مسلمان بلکل اپوزیٹ ایکٹ کرنا شروع ہمیں سب سے پہلے قرآن سے تعلق دن سے اس کو دوبارہ سے سٹارٹ کرنا جہاں سے ہم نے اس کو بہو سدیوں پہلے چھوڑا تھا سیکنڈلی اگر ڈیفرنسیز ہیں سیکٹ ہیں تو اس کو بالکل نومل لے آپ کے چار بچوں کو ایک بات پر اگری نہیں کر سکتے آپ دو بلین مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ ایک جیسے بھی ریورس ہوگا یہ نہیں ہے جو چیز کمی ہے ہمارے ہاں ہم آرگومنٹ سننے کے لیے تیار نہیں ہے یعنی کوئی اگر ابھی محصوبہ دیکھ رہی تھی کوئیت میں کوئی پروفیسر نے ان کو بلاسفیمی کیا مطلب آپ آرگومنٹ سنے اگر بات کاری آپ اس کو جواب دیں یہ آرگومنٹ سے ہی ریسرچ ہوتی کہ آرگومنٹ ہوگا آپ کی چیز آگے بڑے گی بات آگے بڑے گی ہماری ستیگنیشن کی بیسک وجہ یہ ہے کہ آرگومنٹ ختم ہو گیا یہ صحیح ہے تم مان لو وہ کہتا ہے یہ صحیح ہے تم مان لو نہیں مان رہے آپس ملوڑنی تو مار دو یہ چیز ٹولرنس نہیں رہی ہمیں ٹولرنس نہیں رہی ٹولرنس کی بات ہم انشاءاللہ کریں گے اس موزو پر کہ کیسے پیدا کی جائے اور کیسے جو ہے وہ یہ کنفیوجنز جو ہمارے اندر موجود ہیں ان کو ہم کیسے کلیر کر سکتے ہیں ناظرین بہت سارے خیالات ہیں بہت سارے لوگوں کے اپنے اپنی تھیوریز ہیں اپنی انڈرسٹانڈنگ ہے جو دین کے دینی خیالات اور دین جو بھی ہم نے کتابیں پڑھی ہیں جو نولیج ہم نے حاصل کی ہے ان کی بنیاد پر بھی ہماری اپنی رائے باز دفعہ بہت بختہ ہوتی ہے لیکن اصل چیز جو یہاں پر بات آئی ہے اور بار بار آ رہی ہے کہ ایک دوسرے کی بات کو سننا بہترین لسنر بننا اور جن مسائل کو ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے چینجز ہمیں اپنے اندر لے کر آنے ہوں گی اور سب سے بڑی چینجز جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اندر پیشنز لے کر آنا اپنے آپ کو اس چیز کی عادت ڈالنا تحمل کی برداشت کی رواداری کی یہ وہ سارے الفاظ ہیں جو نکلتے چلے جا رہے ہیں اور نسرین آپ کیا بتانا چاہیں گی جو ہمارے کالرز نے بات پوچھی جی ایک بہت اچھا سوال ہے وہ مجھے لگتا کہ کنفیوز ہم بچوں کو اس وقت کر رہے ہوتے جب ہم خود کنفیوز ہوتے ہیں ہمیں ہمیں نورمل بیہیو کرنا چاہیے اور سمارٹ ٹپ اس کا یہی ہے کہ آپ خود ایسے وہ رکھیں کہ ہمیں بچوں کو بلکل بریٹیش بنا دے اور ہم اپنی ایک جو کلچرل ایڈنٹیٹی تھی اس کو ختم کر دے دیکھیں ملٹی کلچرل سوسائیٹیز جو ہے اس کی مین بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں ڈیفرنٹ کلچرز کے لوگ جو ہے اس میں اپنا اپنا رول پلے کرتے اور اس کو انریچ کرتے ہیں اس کو مضبوط بناتے اگر آپ پاکستان سے بلونگ کر رہے تھے بیک ہوم یا بنگلہ دیش سے تھے یا انڈیا سے تھے یا سومالیا سے تھے جہاں سے بھی وہاں کے کلچر کے جو اچھی چیزیں اپلائے تھے آپ کا اپنا ایک فرض ہے کہ وہ اس سوسائیٹی کو بھی دے جی نا فر ایکزمپل دیکھیں کہ جب یہاں پہ ڈیفرنٹ کلچرز اور ڈائی ورڈز لوگ یہاں پہ آئے تو انہوں نے یہاں کے فود کو انریچ کیا ہے اور بھی مطلب یہاں کے زندگیوں میں کافی رنگ بھرے ہیں انہوں نے تو اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو ہم بالکل ختم کر دیں اور بالکل ہم ایسے ڈائپٹیو بن جائے دیکھیں کمیونٹیز گرو اس وقت ہوتی ہے جب کونٹریبیوشن ہوتے ہیں جب ہم سب اپنے اپنی چیزوں کو اس میں شیئر کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ بس یہ ایک چیز ہے اور ایسی ہونی چاہیے یہ جب اگر اور ہمیں اپنے بچوں کو یہ چیز بھی کرنی چاہیے اور اسی طرح سے جیسے اگر سکول دیکھیں اب بھی سکول بھی اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں سکول میں جو ہے وہ ملٹی کلچرل ڈیز منائے جاتے ہیں ورلڈ فوڈ ڈیز منائے جاتے ہیں اس وقت آپ اپنے بچوں کو ایسی چیزوں میں پارٹیسپیٹ کرائیں تاکہ آپ کے بچے دے فیل گریٹ آباؤٹیٹ ہے نا اکثر ہمارے بچے جو ہے وہ کنفیوجن کا شکاری ہوتے کیونکہ ہم ان کو کوئی چیز نہ ایسے بتا رہے ہیں یہ صرف مسلمانوں کی یہ ہم نہیں کرتے ہمیں بچوں کو جو بچوں کو بنانا چاہیے تاکہ جب بچوں کو اصول پتا ہونا پھر بچے دیکھن ڈیسائیڈ فور ڈیمسیلز کی کیا سئی ہے اور کیا غلط ہے بہت شکریہ نسرین آپ کا بھی عبیدہ آپ بھی آخر میں کوئی میسیج آگر دینا چاہے ہمارے ناظرین کو تو ضرور نہیں میں تو صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ جو کنفیوجن ہمارے بیچ میں اس کی بیسی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے مذہب کو صحیح نہیں سمجھا ہمیں مذہب کو کیسے صحیح سمجھنا ہے اس کے لئے جو بہترین ٹھیز ہے کہ ہم قرآن لے اور اس کی کوئی بھی انگلیش ٹرانسلیشن اس کو فرس پیس سے آخر تک پڑھیں جے اور ہر ایک کو یہی کرنا چاہیے ہمارا اور ایسیو جے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ کے باقی ساری انٹرپیٹیشن کو فالو کرے ہیں اس کے بعد باقی چیزیں آتی ہیں اگر ہم قرآن کو صرف انڈسنید کریں اس کے کانٹیکس میں اس کی آئیتی نکال نکال کی نہیں پورا ایک کانٹیکس میں قرآن مکمل اللہ اللہ کا کلام ہے اس کو سمجھے تو شاید ہمارے بہت سیشوز بیسی حال بہت شکریہ آپ کا عبیدہ قریش صاحبہ اور نسرین سعید صاحبہ آپ دونوں کا یہاں پر آنے کا اور بہت سی یوسفل باتیں بتانے کا ناظرین ٹوپک اس طرح کا ہے کہ اس کو ختم کرنے کا دل نہیں چاہتا باتیں بہت سی ہیں جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں لیکن وہ ساری بات کرنے کے لیے ہم بہت سی پروگرام جو ہیں وہ کرتے چلے جائیں تب بھی بات جو ہے وہ جب تک فائدے مند نہیں ہوتی جب تک ہم اس کو سمجھنا نہ چاہیں انسان زندگی میں بہت سی چیزیں سنتا ہے لیکن سننے کے ساتھ سمجھنا اور پریکٹیکلی ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اوپر میں عمل کرنے کی کوشش کرنا اصل میں یہی جو ہے وہ سننے کا فائدہ ہے بہترین لسنر بنے ایرد گیرد رہنے والے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو کیسے استوار رکھ سکتے ہیں ہم کس طرح سے کمیونٹی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اس کے لیے اپنے بچوں کے اندر عادتیں کیسے ڈال سکتے ہیں اپنے بچوں کی ذہن سازی کیسے کر سکتے ہیں جو ایڈوکیشن وہ اپنے سکول سے حاصل کرتے ہیں اس کو اپنی فیملی کے ساتھ مل کر ہم کس طرح سے ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں یہ سارے وہ کونسپٹس ہیں جو ہم نے آج یہاں پر لرنڈ کیے ہیں اپنے آپ کو پروڈکٹیو بنانا اپنے آپ کو اس معاشرے کا حصہ سمجھنا اس معاشرے سے فائدہ لینا اور اس معاشرے کو فائدہ پہنچانا یہ سارے وہ باتیں ہیں جو ہم آج بھی ڈسکس کی ہیں اور ہمیشہ اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ کو یہی میسج دیں گے کہ ہمارا مستقبل جب ہی بہتر بن سکتا ہے کہ جب ہم دوسروں کو فائدہ پہنچائیں اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی